اچھے نیائیلے سے پرامرش لینے کی یہ راشت پتی کے ادھکار کھیتر میں ہے اور اچھتم نیائیلے اس بات کے لیے بادی ہے کہ سارجنک مہتوک کے قانون سے سمبندت یدی راشت پتی اچھتم نیائیلے سے کسی طرح کی پرامرش لیتا ہے تو اسے دی جاوے ارثات راشت پتی کو سارجنک سمبندی قانونوں پر پرامرش لینے کا ادھکار ہے کسیتیں اچھتم نیائیلے سے اب ہم پانچویں شرینی میں چلتے ہیں اس کی ادھکار کھیتروں کی اس کی شکتیوں کی اور اسے کہتے ہیں راجیوں سے سمبندت ادھکار راجیوں سے سمبندت ایسی کیا شکتیاں راشپتی میں نہت ہیں تھوڑا اس کو دیکھیں پہلا راجیوں کے ویدھیکوں پر سویکریت کی شکتی دوسرا راجیوں کے ویت پر نیانترن کی شکتی تیسرا سنگی کاریوں کو راجیوں کو سوپنے کی شکتی یہ راجی سمبندی شکتیاں ہیں سنگشپت میں اس کے بارے میں وستارتیں ہم آگے بات کریں گے جب ہم راج راجپال اور مکھ منتری کے بارے میں ادھین کریں گے اگلی شکتیوں کی شریڑی میں ہے سنگکٹ کالین شکتیاں پرارم میں راجپتی کی شکتیوں کو میں نے دو بھاگوں میں بھاجت کیا تھا ایک دو سامان ستھی میں جو اسے شکتیاں ہیں وہ جس کا ادھیان ہم کر چکے اب اب ہم آتے ہیں دوسری میں اور وہاں ہے سنگکٹ کالین ستھی میں شکتیاں اور کارے ارثات ایمرجنسی پاورس اینڈ فنکشن بھارتی سمیدھان دوارہ راجپتی کو پرابت سبھی شکتیوں میں سب سے مہتپورن اور ایمپورٹنٹ ہے سنگکٹ کالین شکتی سب سے زیادہ مہتپورن سنگکٹ کالین شکتی ہے سنگکٹ کال کی شکتی کے آدھار پر دیش کے سمیدھان کو ایک آتماک سورو پردان ہو جاتا ہے راجپتی کے سنگکٹ کال کی گھوشنا سنسد کے دوارہ تیس دنوں کے اندر سویکرت ہونا آوشک ہے راجپتی ہی سنگکٹ کال کی گھوشنا کرتا ہے یدیپ یہاں بھی وہاں پیچ ہے کہ راجپتی سویم یہ نہیں کر سکتا اسے سنگکٹ کال کی گھوشنا کرنے کا آدیش یا تتھا کسی سجھاؤ یا پرستاؤ پردان منتری اور اس کے منتری منڈل دوارہ دیا جائے گا تب ہی وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنے کے بعد تیس دنوں کے اندر سنسد کے دوارہ اس کے اس سنگکٹ کالین پرستطی کے لاغو ہونے کی استطیق کو انموہدن کرنا آوشک ہے یہ گھوشنا سامانتی اچھے ماہ تک لاغو رہتی ہے سنگکٹ کال کی گھوشنا ہونے پر پورے دیش کے جو شاسن ہے وہ راجپتی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سنگکٹ کال کی استطیق میں اس کے معنی کیا ہیں یہ ہم بدھائی کا پڑھتے تھے ہمیں اور سمجھیں گے کہ سنگکٹ کال کی استطیق میں دیش کا سمپورن شاسن راشپتی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کے معنی کیا ہیں ایسی استطیق میں پردھان منطری اور اس کا منطری منڈل کہاں رہتا ہے کیا اس کی استطیقیں رہتی ہیں اس پر ہم چرچہ آگے کریں گے پھل حال اتنا سمجھ لیں یہ سنگکٹ کال جو ہے سنگکٹ کال کی گھوشنا سامانتی تین پرستطیقوں میں سے کسی ایک پرستطیق کے متنے نظر کی جا سکتی ہے پہلا انوچھے تین سو باون ہمارے سمجھان میں جو انوچھے تین سو باون ہے اس میں یہ ویعظتہ کی گئی ہے کہ یدھ باہری آکرمن آنترک سشت ودرو کی استطیق یا شنکہ ان تین استطیقوں میں راشترپتی دھارہ تین سو باون یا انوچھے تین سو باون کے تحت سنگکٹ کال گھوشت کر سکتا ہے ایمرجنسی گھوشت کر سکتا ہے وہاں انوچھے تین سو چھپن تین سو چھپن کے انوچار راجیوں میں یدی سمویدھانک تنتر کسی کارن سے فیل ہو گیا ہے اسفل ہو گیا ہے وفل ہو گیا ہے تو وہاں راشترپتی سنگکٹ کال کی گھوشت کر سکتا ہوں پر یہ گھوشتنا کس تحت تین سو چھپن کے تحت پہلی والی گھوشتنا کس کے تحت انوچھے تین سو باون کے تحت اور تیسری ستھیتی جس میں انوچھے تین سو ساٹ کے تحت راشتر میں ویدی سنگکٹ کے مدے نظر راشترپتی سنگکٹ کال کی گھوشتنا کر سکتا ہے تو پہلی ستھی جب یدھ آدھی کی ستھی ہو یا بدروہ کی ستھی ہو دوسری ستھی راج میں کسی طرح سے راجنیتک پرشاہسن شاہسن پرشاہسن کی وفلتا ہو تو اور تیسری ستھی ویدی سنگکٹ تین سو باون تین سو چھپن تین سو ساٹ ان تین انوچھے دوں کے تحت سنگکٹ کال کی گھوشتنا کرنے کا ادھکار راشترپتی کو ہے لیکن پھر وہی بات یہ ساری ستھیوں کے لیے آوشک ہے کہ اس سمبند میں سلاح پردھان منتری اور اس کے منتر منڈل کی اور سے آنا چاہیے سلاح ایسی سلاح آنے پر ہی سنگکٹ کال کی گھوشتنا راشترپتی کر سکتا ہے انیتھا نہیں اس پرکار اب ہم نے وستار سے راشترپتی کی شکتیوں کو سمجھ لیا اور راشترپتی کی شکتیوں کو سمجھتے ہوئے بارم بار یہ سنا کہ راشترپتی کے نام سے یہ ہوتا ہے یہ شکتیاں راشترپتی کے نام سے اپیوک کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی بار بار سمجھنے سنی کہ واسطوک جو شکتیاں ہیں وہ ایک طریقے سے پردھان منطری اور اس کے منطر منڈل میں نہیں تھے کیونکہ انہی کی صلاح سے راشترپتی ان شکتیوں کا اپیوک کرتا ہے تو اب راشترپتی کی شتھیتی کیا ہے اور تھا پوزیشن پریسیلنٹ کی ادھے ہم بات کریں تو کیا اتر رہے گا کیا راشترپتی پردھان منطری سے اوپر ہے کیا راشترپتی پردھان منطری سے منطری سے نیچے ہے یا آدھی آدھی یا کیا ستھیتی ہے ہمیشہ یہ مدہ ایک بیوات کا وشہ رہا ہے اس کی ستھیتی کو لے کر واسطوک کارپالکہ پردھان کی دھارنا ہے اس دھارنا کے ویچارکوں کے انصار راشترپتی کی جو ستھیتی ہے وہ واسطوک کارپالکہ کے پرمک کی ہے کیونکہ وہ منطری منڈل کے پرامرش اور سہیوک سے کارپالکہ کی شکتیوں کا پریوک ستنطر روپ سے کرتا ہے تو یہ ستنطر روپ سے کرنے کی جو بات ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ واسطو میں کارپالکہ کا پردھان ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ منطری پرشد کا پرامرش منطری پرشد کا سہیوک شبد ان شکتیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری جو دھارنا ہے اس کی ستھیتی کو لے کر جو سمویدھانک کارپالکہ پردھان کی دھارنا سے جڑا ہوا پہلی دھارنا تو واسطوی کارپالکہ کے پردھان کو لے کر ہے دوسری دھارنا جو ہے سمویدھانک کارپالکہ ارثات اس کے وچارکوں کے انشار راشپتی کی جو ستھیتی ہے وہ کیولے سمویدھانک کارپالکہ پردھان کی ہے اس سے آگے نہیں کیونکہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ منتر منڈل کے پرامرش کے انشار ہی کاریوں کو سمپادت کرتا ہے منتر منڈل کے پرامرش کے باہر وہ نہیں جا سکتا سوتنتر روپ سے وہ سویم ان میں سے کسی بھی کارے کو سمپادت نہیں کر سکتا تو ایسی استھیتی میں جیسا پنڈی سنسد اور منتر منڈل کے پاس واسطوک شکتی ہے نہ کی راشپتی کے پاس واسطوک شکتی کس کے پاس سنسد اور منتر منڈل کے پاس راشت پتی کے پاس نہیں تو یہ ستھی کموں بے سپشت ہو جاتی ہے راشپتی بنان پردھان منتری کے لئے اور جد دو ہرناؤ کی بات کریں تو نشی تروپ سے جو دوسری دھار سم ویدھان کاری پالکہ ماتر پردھان ہے وہ یہ دھار ست کے بہت نکٹ ہے کیونکہ بھارت میں سنسد پردھان 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 سنسد پردھان پردھان راشپتی جو ہے ایک سم ویدھان پردھان ہی ہو سکتا ہے وہ کیول دیش کا پردھان ہو سکتا ہے راج کا پردھان ہو سکتا ہے سرکار کا پردھان نہیں اور جو سرکار کا پردھان ہے اسلی شکتیاں اسی میں نہیت ہیں کیونکہ سرکار سنسد سے بنی ہیں سنسد جنتہ کے پردھان پردھان سے بنا ہم کل ملا کر جدی راشپتی کی ستھیت کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا راشپتی کٹ پتلی تو نہیں ہے اتنا تہ وہ سوا ویویق سے کچھ ستھیتی وں میں اس پرکار راشپتی کی ستھیتی پربھاو کی ہے شکت کی نہیں میں پلے بات کو دھرا دوں راشپتی کی ستھیتی پربھاو کی ہے شکت کی نہیں the position of the president is that of influencing the decision and not using the power to implement اس کی شکت پربھاو کی یا اس کی ستھیتی پربھاو کی شکت کی نہیں تو اس پرکار اب ہم راشپتی بنام پردھان منتری کی ستھیتی کو بہتر سمجھ گیا ہیں سم ویدھانک درشتی سے بھی اور جو واسطوں میں جو ہوتا ہے دھراتل میں اس درشتی سے بھی اب ایک دیکھ رہے ہیں بھارت کے راشپتی کرم بد طریقے سے دیئے گئے ہیں ڈاکٹر رازین پرساد پہلے راشپتی 1950 سے 1962 یاد رکھیں گے ان کا کاریکال 1950 سے مانا جاتا 1950 سے 1962 اس کے بعد سرب پلی رادہ کرشنان 1962 سے 1967 زاکر حسین 67 سے 79 یہ بہت سنکشپ کال میں رہے کال کے لئے راشپتی رہے اور ریدی گھات سے ان کا ندھن ہو گیا تو مط دو ورش کا کال یہ پورا کر پائے وی وی گری 79 سے 74 فاکھ رودین علی احمد 74 سے 77 یہ بھی اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائے تھے پھر نیلام سنجیو ریڈی 77 سے 82 شری نیلام سنجیو ریڈی وہی راشپتی ہیں جن کے نام کو لے کر 1967 68 میں پہلی بار کانگریس ایک طریقے سے دو پھاڑ ہوئی تھی راجنی تی اگلی کچھا میں آپ اس پر وستار سے پڑھیں کہ کیسے نیلام سنجیو ریڈی کے نام سے کانگریس میں پہلی بار بھاڑن ہوتا ہے اور دیش ایک بہت کٹھن دور سے گزرتا ہے وہی نیلام سنجیو ریڈی انتتہ جو اس سمیں سفل نہیں ہو راشپتی بننے میں انیس سو سو سٹھ اڑھ سٹھ میں انیس سو ستتر بیاسی کے کال میں راشپتی بنتے ہیں پھر گیانی جیل سنگھ پھر آر ونکٹ رامن شنکر دیل شرما کے آر نارینن شری اے پی جے عبدال کلام دو ہزار دو سے دو ہزار سات ان کا کارکال بڑا گورو شالی کارکال رہا انی راشپتیوں کے تلنا میں شری عبدال کلام جو تھے وہ ایک ٹیکنو کریٹ تھے راجنیتی سے کم اور ویگیانی ویگیان سے ان کا بہت گہن سمبند تھا مسائل مین کے روپ میں جانے گا انہی کے کال میں پرمان بم کا پریقشن بھارت میں ہوا پوکھرن میں اس کے بعد شریمتی پرتبھا پاتل پہلی مہیلہ راشپتی بھارت کی جن کا کال رہا دو ہزار سات سے دو ہزار بارہ پہلی مہیلہ راشپتی دو ہزار سات سے دو ہزار بارہ پھر شری پرنم مکھر جی اور ورطمان میں شری رام ناد کو وند جن کا کارکال پچیس جولائی دو ہزار سترہ سے پرانم ہوا اور کارکال سماپت ہوگا پچیس جولائی دو ہزار بائیس کو ان کا کارکال سماپت ہوگا اس پر پکار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں ان میں سے جو بہت سے راشپتی ہیں وہ دیش میں اپنے اپنے کھیت میں بڑے نامی لوگ تھے راجن پسات کا تو سوطنت سنگرام میں بہت اہم یود دان تھا بہت ہی میدھاوی چھاتر بھی تھے سر پلی رادا کشنا بہت بڑے فیلوسفر درشن شاستری کے روپ میں وش پٹل میں جانے جاتے ہیں شری وینکٹ گری بھارت میں مزدور آندولن مزدوروں کے لیے جو بہت سے آندولن ہوئے اس کے ایک پرکھر پرمکھ نیتا رہے ایک دور میں اور اس پکار باقی انہے لوگ جو ہیں ان کا راجنیتی سے زیادہ ناتا رہا یہ ہوئی راشپتیوں کی شنگ خلا اب تھوڑا اوپ راشپتی کے بارے میں جانے ہو اوپ راشپتی کے کارکال بھارت میں پانچ ورش کا ہوتا ہے جیسے راشپتی کا ہوتا ہے راشپتی کی انپستیت میں کاربھار سمحال سمحال کا کام اوپ راشپتی کا ہوتا ان 66-63 کے آدھار پہ تو راشپتی کی انپستیت میں اوپ راشپتی کارکال سمحال سمحال تے ہیں اس تھائی روپ سے نہیں اب اوپ راشپتی پت کی یو گتائیں کیا ہیں کیا اہر تائیں ہیں پہلا بھارت کا ناغری خون آوش ہے سیٹیزن آف انڈیا دوسرا نیون تام آیو 35 ورش آوش ہے اور تیسرا اوپ راشپتی کے معاملے میں اسے راج صبح کے صدر راج صبح کا صدر بننے کی یوگتہ رکھنا آوش ہے یاد رکھیں گے راشپتی کے سمبند میں لوگ صبح کے صدر کی یوگتہ کی آوش کی بات کی گئی لیکن اوپ راشپتی معاملے میں کارن کیا ہے اس کا راج صبح سے کیا سمبند ہے اسے ہم آگے جب اوپ راشپتی کے کرتویوں کا دھیان کریں گے تب ہم سمجھیں گے پر فیلحال آپ جانیں کہ یہ اس کی پاترتہ ہے راشپتی کے لیے جہاں راشپتی کی امید واری کے لیے جہاں پچاس پرستاوک اور پچاس انمودک چاہیے ہوتے ہیں وہیں اوپ راشپتی کے لیے بیس پرستاوک اور بیس انمودک نیونتم پریابت ہیں اور انتم اس کی پاترتہ کے لیے جروری ہے کہ وہ راشپتی کی طرح ہی پندرہ ہزار روپے جمانت کے روپ میں جمع کر دیں جمانت کے لیے پندرہ ہزار روپے تو یہ ہو گئے اوپ راشپتی پد کی اہرتائیں اب ان کا راشپتی اتنا دیش ویہابی بھی نہیں جتنا کی راشپتی کا جانت اور مجدان کیسے ہوتا ہے دونوں شدنوں کے سد الس Peru ارخ comfort لوگ سبح اور راج سبح اس دو شدنوں کے سد دو آن آنپاتک پرتیندھت پرنالی کے انسار ایکل سنکرمنی مت سے ہوتا ہے ارثات جیسا راشپتی کے لیے چناؤ پرکریہ ہے پرکریہ وہی اپر راشپتی کے لیے بھی ہے ارثات آنپاتک پرتیندھت پرنالی دوسرا ایکل سنکرمنی مت تیسرا گپت متدان متدان کیسے ہوتا ہے گپت ہوتا کن کے دوارہ سنسد کے دونوں صدنوں کے صدسیوں دوارہ اور یہ دونوں صدنوں کے صدسیوں الگ الگ متدان کرتے ہیں اپنے اپنے صدن میں اور اس متدان میں جسے بہومت ملتا ہے اسے اپر راشپتی گھوشت کیا جاتا ہے جروری نہیں ہے کہ اپر راشپتی صدن کا صدسی ہو ویسے ہی جیسے جروری نہیں کہ راشپتی صدن کا صدسی ہو تو متدان میں بہومت پرات یکتی کو اپر راشپتی گھوشت کیا جاتا ہے اپر راشپتی کے بھتے سوویدھائیں کیا ہیں اپر راشپتی کو راج سبحہ کے چیئرمن کے روپ میں تنکھا ملتی ہے ویتن ملتا ہے ایک شبد آپ یاد رکھیں پدین سبحاپتی پدین سبحاپتی ارثات اپر راشپتی کے لیے اس کے چاین یا کچھ پرکریہ کرنے کی جرورت نہیں ہے بڑا سپشت ہے جو بھی ویقتی اپر راشپتی ہوگا وہاں راج سبحہ کا آٹومیٹکلی سبحاپتی ہوگا یہ آٹومیٹکلی سبحاپتی ہوگا کے مانے ہیں پدین اپنے پد کے بل پر وہاں سبحا کا راج سبحا کا سبحاپتی رہے گا اپنے پد کے بل پر کون سا پد اپر راشپتی پد کا بل تو اپر راشپتی کو جو ویتن ملتا ہے وہ راج سبحا کے پدین سبحاپتی کے روپ میں ملتا ہے سنسد کے نیم کے انسار جو اس کی ماسک تنکھا ہے ویتک بھتے ہیں انہ سویدھائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں اور اسے نیشلک آواز وہ ایسے ہی ملتا ہے جیسے کی راشپتی کو جیسے راشپتی کو پینشن ہے ایسے ہی اپر راشپتی کو بھی پینشن ہے یہ تو ہو گیا اس کے ویتن بھتے سمبندی جانکاری کاریکال جیسا میں نے بتایا پانچ ورش اور اگر چاہیں تو تیاک پتہ دے کر وہ پہلے ہی پد مکت ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے جروری ہے کہ چودہ دن پور سوچنا راج سبھا دوارہ پارت ت Temple لوگ سبھا کے دوارہ اس کو دیا جائے اور ید中 اسے ہٹائے جانا ہے تو چودہ دن پور کی سوچنا راج سبھا دوارہ پارت کرے اور لوگ سبھا اسے سویکرک کرے تب اسے ہٹائے بھی جا سکتا ہے عرصات اس کے ہٹانے کی پرکریہ میں راج سبھا کے سبھا پتی کے ہٹانے کی پرکریہ میں لوگ سبھا بھی جڑا ہوا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی کیا شکتیاں اپراعش پتی کی کیا شکتیاں جب راش پتی کی ہی خود کی شکتیاں بہت کم ہیں اپنے بل پر تو اپراعش پتی کی شکتیاں اور ہی کم ہوں گی بھارت کا اپراعش پتی پہلی بات تو راج سبھا کا پدین سبھاپتی اور یہی اس کا مکھکار ہے اس کا مکھکار کیا ہے راج سبھا کے پدین سبھاپتی ہونے کے ناتے راج سبھا کا سنچالن راج سبھا کا جب بھی سطر ہوتا ہے سامانیتیا تین سطر ایک ورش میں ہوتے ہیں تو اس سدن کے سنچالن کا بھار اپراعش پتی پر ہوتا ہے اور اس لیے سدن کے سبھاپتی کی سمست شکتیاں اسے ملی ہیں کسی بھی ودھیک کے پکش وپکش میں یدی سمان متدان ہو جائے ایک بل یا ودھیک راج سبھا میں گیا ہے اور تائی ہو گیا ہے پکش اور وپکش میں دونوں میں سمان متوں کی سنکھیا ہے تو ایسی ستھی میں ہی اپراعش پتی اپنا مت ڈال سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کاسٹنگ ہوت کیا کہتے ہیں کاسٹنگ ہوت کسی ودھیک کے پکش وپکش میں سمان متدان ہو جائے پر نرنائک مت دینے کی شکتی کو اسے دی گئی ہے نرنائک مت کاسٹنگ ہوت انتہ سامانے ستھیوں میں اپراعش پتی سبھاپتی ہونے کے ناتے اپنے مت کے ادھیکار کا اپیوگ نہیں کرتا اس کے بعد اس کے انکارے کیا ہیں راج پتی کی انپسٹیتی میں چاہے وہ اس وستتہ کے کارن ہو چاہے ودیش یاترہ کے کارن ہو اسمہ مرتو کے کارن ہو پد چوتی کے کارن ہو یا کسی بھی انکارن سے اگر راج پتی کا پد رکھت ہے کچھ سمیے کے لیے تو اپراعش پتی کاری واہک یا ستھانا پن روپ میں کارے کرتا ہے کاری واہک راج پتی کے روپ میں اس ستھانا پن راج پتی کے روپ میں ٹیمپوریلی اس تھائی روپ سے کام کرتا ہے کب تک جب تک کی نئے راج پتی کا چناؤں نہ ہو جائے یا جب تک راش پتی واپس نہ آ جائیں اس وستہ کے بعد انپستیتی کے بعد یا کسی انپستیتی کے بعد یا دی راش پتی واپس آتے ہیں تب تک وہ ان تھا یا دی راش پتی ہٹائے گیا ہیں پد سے راش پتی کا سورگواس ہو گیا ہے یا راش پتی نے ستھیفہ دے دیا ہے تو ایسی ستھیتی میں نئے راش پتی کے آنے تک وہ کارے واہک راش پتی کا کام کرتے ہیں اور نئے راش پتی کو کتنے دن میں آ جانا چاہیے کتنے دن کے اندر نئے راش پتی کا چین ہو جانا چاہیے چھے ماہ کے اندر ارثات ادھکتم چھے ماہ کے لیے اپ راش پتی کارے واہک راش پتی کا کارے کر سکتا ہے اپ راش پتیوں کی ہی شنکھلا میں آپ نام دیکھیں گے تو پہلی نظر میں آپ کو لگے گا کہ یہ سبھی لوگ پہلے اپر راشپتی تھے اور پھر بعد میں راشپتی بنے اور سچائی بھی یہی ہے کہ ادھکتر اپر راشپتی بعد میں راشپتی بنائے گا ہمارے دیش کے پہلے راشپتی جیسے ڈاکٹر آجیند پسات تھے جن کا کاریکال 1950 میں شروع ہوا ویچی ہمارے دیش کے پہلے اپر راشپتی ڈاکٹر سربپلی رادہ کرشنن تھے اور ان کا کاریکال 1952 میں شروع ہوا ارثات ڈاکٹر آجیند پسات دو اترکت ورش راشپتی رہے 1950 سے 1952 اور اس کے بعد دونوں کا کاریکال ساتھ ساتھ چلا سربپلی رادہ کرشنن 1952 سے پھر ڈاکٹر زاکر حسین ویوی گری اس کے بعد گوپال شروع پاٹھک ایسے پہلے اپر راشپتی بنے جو راشپتی نہیں بن پائے ان کا کاریکال 1979 سے 1974 یہ دیش کے چوتھے اپر راشپتی تھے گوپال شروع پاٹھک جی ایس پاٹھک 1969-1974 یہ راشپتی ایسے پہلے اپر راشپتی جو راشپتی بننے سے ونچت رہے گیا پھر اس کے بعد تو کئی لوگ ایسے رہے جو راشپتی نہیں بن پائے بی ڈی جتی ایم ہدایت اللہ یہ دو اس کے بعد آر ونکٹ رامن شنکر دیال شرما آکیا نارانن شری کرشن کانت شری بھارو سنگھ شکھاوت شری حمید انچاری اور ورطمان میں دیش کے تیرہویں اپر راشپتی کے روپ میں شری ونکیا نائیڈو جنہوں نے پانچ اگز دو ہزار سترہ کو پدبھار سمالا ہے اور پانچ اگز دو ہزار بائیس کو ان کے پانچ ورش کا کارکال پورا ہوگا شری ونکیا نائیڈو تو اس پرکار ہم نے راشپتی اور اپر راشپتیوں کی سوچی دیکھ لی ان کے کارکشتر کو ان کی کانونی ستھی کو سمویدھانے کی ستھی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں واسطوک کارپالی کا ارثات پردان منتری اور منتری پرشن